مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو لہٰذا ہم مذہب اسلام کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی دے سکتے ہیں ہر موقع پر کلمہ پڑھنے والے ہمیشہ یہی نعرہ دیتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے اور اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر ہم اپنے جان کی قربانی دے سکتے ہیں ایک طرف تو ایمان والوں کی زمان پر یہ جملے ہیں لیکن اگر ہم دوسری طرف ان کے عمل کی طرف دیکھتے ہیں تو جہاں ان کی عملی زندگی میں بے شمار وہ کام شامل ہیں کہ جو اللہ و رسول کی مرضی کے خلاف ہیں انہی میں سے ایک بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا کام آج ہماری اور آپ کی شادیوں کے موقع پر کھڑے ہو کر کھانے کا جو انتظام ہے یہ بھی اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بلکل خلاف ہے آج عالم یہ ہے کہ یا تو خود لڑکی والے کھڑے ہو کر کھانے کو پسند کرتے ہیں کہ جب بارات ہمارے دروازے پر پہنچے گی تو ہم کھانا اس انداز میں دے گی یا پھر لڑکے والے بازابتہ شادی سے پہلے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں یعنی جب ہماری بارات آئے تو ناشتہ اور کھانا ہمیں کھڑے ہو کر چاہیے حالانکہ یہ بات ہم اور آپ مسلمان ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ کھانا کھانے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر کھایا جائے عزت کے ساتھ کھایا جائے احترام کے ساتھ کھایا جائے دسترخان لگا کے کھایا جائے یہ تمام چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں لیکن اس کے باوجود ہم بازابتہ مطالبہ کرتے ہیں شادی کے موقع پر کہ نہیں کھانا ہمیں کھڑے ہو کر چاہیے اچھا کھڑے ہو کر کھانے کا جو انداز ہے بارہا یہ دیکھا بھی گیا ہم اور آپ دیکھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ تمام لوگ اس چیز کو مانتے بھی ہیں کہ بیٹھ کر کھانے کھانا جو ایک سنت طریقہ ہے اس میں کھانا زائر ہونے کے بہت کم چانس ہے بیٹھ کر کھانا کھانے میں بہت زیادہ کھانا زائر نہیں ہوتا ہے بن مقابل اس کے کہ جب کھڑے ہو کر کھانا کھایا جاتا ہے تو آپ اندازہ نہ کہیں اتنا کھانا ہوتا ہے ہمارے اپنے لوگ شادیوں میں شرکت کرنے والے کھڑے ہو کر ناشتے اور کھانے کو اتنی بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اتنا زیادہ کھانا زائے کر کے ڈشکمین میں ڈال دیتے ہیں کہ کم سے کم کئی سو غریبوں کے گھر اگر اس کھانے کو پہچائے جائے تو وہ بیچارے بڑی خوشی کے ساتھ کھانا کھائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کتنے لوگوں کے کھانے کا بزریہ بچ جائے گا لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے حالانکہ ہمارے سامنے کھانے کی چیزیں موجود ہیں کھانے کے بڑے بڑے ڈونگے موجود ہیں ناشتے کا سامان موجود ہیں ہم اپنی پلیٹ میں ضرورت کے لائق لے سکتے ہیں دوبارہ پھر لے سکتے ہیں تیسری بار پھر لے سکتے ہیں وہاں کوئی ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہوئے شخص نہیں ہے ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے کھانے کے ڈونگے سالن کی پلیٹیں اس کے علاوہ بریانی اور زردے کی تمام تر جو ہے ڈشیں ہماری نگاہوں کے سامنے پڑی عزت کے ساتھ سجی ہوتی ہیں لیکن ہم ایک دفعہ میں اپنی پلیٹ میں اتنا ضرورت سے زیادہ کھانا لے لیتے ہیں کہ چند لقمیں کھانے کے بعد گوشت کی بوٹی ہمیں ذرا پسند نہیں آئی ہم نے اس کو ڈشپین میں ڈال دیا دوسری بوٹی اٹھائی ذرا سا اس کو نوچہ اپنے ہاتھ سے پسند نہیں آئی اس کو ہم نے ڈشپین میں ڈال دیا ایک ایک شخص کبھی کبھی اس طرح کی محفیلوں میں ایک ایک کلو گوشت ضائع کر کے ڈشپین میں ڈال دیتا ہے اللہ سے دریئے دریئے اللہ سے قیامت کے دن سے دریئے چونکہ آپ کو یہ رزق ہے کھانا بیٹھ کر کھائیں کھانا ضائع مت کیجئے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جس شادی میں آپ نے شرکت کیے اس شادی والے شخص نے کتنی محنت کے ساتھ کتنی کوشش کے شاد نہ جانے کہاں سے انتظام کیا ہو نہ جانے کیسا انتظام کیا ہو اور نہ جانے کتنے لوگوں کو بلائیا ہو آپ تو کھانے کو ضائع کرتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے جن لوگوں کو بلائیا ہو جب وہ وقت پر آتے ہیں کھانا کم پڑ جائے تو مجھے بتائیے کہ اس کی عزت اور بیعزتی کا مسئلہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دن گجرِ پاک پہ تشریف لائے روٹی کا ایک لقمہ زمین پر میرے نبی نے دیکھا فوراً میرے نبی نے غزب فرمایا غصے کے عالم میں فرمایا عائشہ یہ روٹی کا ٹکڑا جو زمین پر ہے اے عائشہ کیا تجھے احساس نہیں ہے یہ اتنی عظیب نعمت ہے کہ جس قوم سے یہ دور چلی جاتی ہے یہ روٹی کا ٹکڑا دور چلا جاتا ہے یہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے وہ دوبارہ قومیں اس رزق کو ترستی ہیں مگر انہیں ملتی نہیں ہیں آپ اندازہ تو رکھے گی آج لوگ پھونکے ہیں پیاسے ہیں پریشان ہیں کاروبار کے شکویں لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم جس قدر رزق کی بے حرمتی کر رہے ہیں ہم ڈشکوین میں ڈال رہے ہیں چار لوگوں کے کھانے کو ایک بندہ اپنی پلیٹ میں نکال کر زائے کر کے ڈشکوین میں ڈال دیتا ہے اسے یہ احساس نہیں ہے کہ یہ اللہ کا رزق ہے مرنے کے بعد اس کا جواب دینا ہے اور دنیا میں اس رزق سے محروم ہو جانے کا خطرہ ہے توبہ کیجئے اور جہاں بھی جائیں اپنی عزت کی طرح دوسری کی بھی عزت کا خیال کیجئے کھانے کو زائمت کیجئے احترام کیجئے چونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور ایک بار جب اس سے محروم کر دیا جاتا ہے تو دوبارہ کبھی انسان کے قریب نہیں ہے سیئے یہ نعمت ہے